بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وراثت کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں پیچھے کوئی چیزیں ہم نے دیکھی میت کا ترقے میں کون کون سے چیزیں آئیں گی سب جو اس کی ملکیت میں ہوتی ہیں وہ اس کے ترقے میں آئیں گی چھوٹی ہو یا بڑی جیسے بیٹوں کا ایسا ہے بیٹیوں کا بھی ہوگا اور اس کے بعد کفن دفن ہے کرز ہے اللہ کا کرز بھی ہو سکتا بندوں کا بھی وہ اترہ جائے اس کے مال سے اس کے بعد وسیعت ہے کفن دفن کرز کے بعد جو مال بچتا ہے اس کا وان تھرٹ تیسرا حصہ غیر واس کے لیے ہو سکتی ہے وسیعت وارث کے لیے نہیں ہے وسیعت غیر وارث کے لیے ہے وارث کے لیے اگر وسیعت کی بھی ہو تو وہ نافذ نہیں ہے مالی وسیعت کی بات کر رہے ہیں جیسے کسی مدارس مسجد یا کسی مسائے گریب کرشتے دار جو غیر وارث ہیں ان پر وان تھرٹ کی جا سکتی ہے اگر زیادہ کی ہے تو لاغو وان تھرٹ وان تھرٹ ہی ہوگی بلکہ کم افضل ہے وہ کم کرے وان فور کر لے بلکہ کسی حرام کام کی اگر وسیعت ہے تو وہ پوری نہیں ہوگی جائز وسیعت ہی پوری ہوگی کرز بندوں کا پہلے دیا جائے گا بعد میں لگا کرز دینا ہوگا یہ بھی ایک مسئلہ اس میں بندوں کا کرز بھی دیا جائے پہلے ان کو دیا جائے کیونکہ بندوں کا کرز کا معاملہ ذرا سکت ہے اللہ چاہے تو اپنا کرز معاف بھی کر سکتا ہے بہت اللہ کا کرز بھی دعا کرنا ہوگا پھر وسیعت کا مسئلہ ہم دیکھتے ہیں ایک وان تھرٹ وسیعت ہے کسی وارث پہ اگر وسیعت کی ہے کہ یہ کسی میرے بیٹے کو زیادہ دینا بیٹی کو کم دینا یہ بیٹی کو زیادہ بیٹے کو کم کسی کو محروم کر دینا کسی کو زیادہ دینا تو یہ بھی برحال مسئلہ صحیح نہیں ہے ایسی وسیعت اگر کیا تو وہ نہیں پوری ہوگئی تو اگر اس نے وسیعت کر دی یا وان تھرٹ کسی غیر وارث پہ مسائے پہ یا کسی فقیر مسکین پہ تو پھر وارثوں کو چاہیے کہ وہ پوری کریں نہیں تو وہ گناہ گار ہیں اگر وارث وسیعت کو نہ دیکھیں یا کرز کو نہ دیکھیں وہ مال سارے بانٹنے شروع کر دیں تو یہ گناہ گار ہے وارث کسی کا کھائیں گے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ارکان ورست کے جو ارکان ہے وہ ہم دیکھ لیں کیا کیا ہے وہ بھی ضروری ہیں مورس ہے انسان مرا ہو کیونکہ زندگی میں ورست نہیں ہوتی اور وارث اس کے وارث بھی ہو تیسری یہ ہے کہ ارکان کہ وہ مال بھی ہو ترکہ بھی ہو ٹھیک نا دیکھیں یہ تینوں چیزیں پائی جانے چاہیے موطل مورس اور وارث اور ترکہ تینوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو ورست تقسیم نہیں ہو سکتا جیسے کوئی شخص فوت نہیں ہوا ابھی مورس ہی نہیں ہے تو ورست کیسے بانٹیں گے کوئی شخص زندہ ہے یا فوت تو ہو گیا وارث نہیں ہے تو وارث کون ابھی ضروری ہے شخص تو فوت ہو گیا وارث بھی ہیں لیکن مال نہیں ہے تو یہ تینوں چیزیں پائی جانے چاہیے اگر مال ہے شخص فوت ہو چکا وارث نہیں ہے تو پھر بھی کیسے تقسیم کریں گے پھر تو جائے گا بیت المال میں تو یہ ورست کے ارکان پائی جانے چاہیے میت ہو وارث ہو اور ترکہ ہو یہ نہیں کہ چیزوں کا پایا جانا ان ساری چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے اگر ایک بھی ارکان بھی نہ پایا جائے تو مراز تقسیم نہیں ہو سکتی آگے شروع تلوراست ہیں یعنی کہ یہ شرطیں ہیں کہ تحقیق ہونے چاہیے کہ موت المورس یعنی کہ شخص فوت ہوا ہو ٹھیک ہے نا یہ تحقیق ہونے چاہیے یہ علم ہونا بھی ضروری ہے تو آگے ہے کہ سبب وراثت کا نویت کا علم یعنی کہ کس وجہ سے وراثت مر رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی پتا ہونا چاہیے ایک تو شخص فوت ہوا ہو دوسرا یہ علم ہونا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ یہ تحقیق ہونے چاہیے کہ وہ شخص زندہ ہوں جو وراثت حیات ہوں زندہ ہوں یہ دوسری ہے پہلی تو ہے کہ شخص فوت ہوا ہو تحقیق ہونے چاہیے دوسرا یہ ہے کہ وہ شخص زندہ ہوں جیسے کوئی شخص فوت ہوا تو اس کے بیٹے پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں تو ان کو نہیں ملے گا اس کے وارث بہن بھائی یوں کو گل مر رہی ہے وہ پہلے فوت ہو چکے ہیں یا بیٹے پہلے فوت ہو چکے ہیں اس مرنے سے پہلے تو پھر نہیں اس کی افاد کی ٹائم جو شخص زندہ ہوتے ہیں جو وارث ان کو ملتی ہے چاہے ایک منٹ بعد ہی کیوں نہ فوت ہو بلکہ کٹھے بھی فوت ہو جائیں پھر بھی وہ شرط پوری نہیں ہو رہی پھر بھی مشکل ہو جاتا ہے تیسرا یہ ہے کہ یہ علم ہونا چاہیے کہ کیوں مراست میں وارث بن رہے ہیں سبب کا پتہ بھی ہونا چاہیے کیا رشتہ ہے مرنے والے کا یہ بھی یقین ضروری ہے تو باقی زندہ سے مراد یہ بھی ہے کہ چاہے وہ ماں کے پیٹ میں زندہ کیوں نہ بیوی کے حمل میں شکل کیوں نہ وہ بھی زندہ کے ہی اکم میں ہوگا جیسے کوئی شخص فوت ہوا ہے تو اس کا کوئی بھائیہ بھی ماں کے پیٹ میں یہ بہن ہے باپ نہیں ہے تو وہ بچوں کو بہن بھائی کو جا سکتا ہے نا تو حمل کی شکل میں بھی کوئی وارث ہوگا تو اس کو بھی ملے گا جیسے بھائی بھائی بھائیہ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ اس میں مسئلہ ہے یہ بھی پتاو نا جیسے کیا رشتہ یعنی کہ بنتا ہے بھائی بیٹی بہنیں جو رشتے ہیں ان کے بھی سمجھونے چاہیے نمیت کا علم ہونا چاہیے ان کا تعلق میز سے کیا ہے بیٹی کا ہے بیٹے کا ہے بہن کا ہے بھائی کا ہے یہ علم بھی ضروری ہے تینوں ارکان پائی جانے چاہیے تینوں شرائط پائی جانے چاہیے تو یہ اس میں مسئلہ ہے پھر ہی یہ مال وہ مال تقسیم کر سکتا ہے تو یہ گھر کا کوئی بھی فراد بیورا سے تقسیم کر سکتا ہے اگر اس کو علم کا پتہ ہے اگر وہ اس کو علم ہے تو وہ بھی مال تقسیم کر سکتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے حق کو پہچانے علم سیکھے وراست کا اور اپنے حق کو پہچانے یہ بھی اس میں ضروری ہے تو برحل یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو ارکان ہے یہ پتہ ہونا چاہیے انسان کو ایک شخص فوت ہی نہیں ہوا تو بندہ کہے جس کی وراست تقسیم کرو نہیں وارث بھی ہونا چاہیے اور مال بھی ہونا چاہیے تو یہ بڑا شرط میں سے یہ ہے کہ شخص فوت ہونا ضروری ہے اور زندہ ہوں جو وارث زندہ ہونا ہوتا ہے اس کو ملتی ہے یہ بھی شرط پہنے چاہیے پہنے چاہیے لوگوں کو علم ہونا چاہیے بعض لوگ اتراز کرتے ہیں جو پہلے فوت ہو چکے ان کو کیوں نہیں ملی ان کے آگے بچے ہیں تو وراست ان کو ملتی ہے جو میت کی وفات کے ٹائم زندہ ہوں ان کو ملتی ہے جو زندہ نانا ہوں ان کو نہیں ملتی ہے زندہ چاہیے ماں کے پیٹ میں کیوں نہ ہو کوئی حمل کی شکل میں وہ بھی زندہ ہی منا جاتا ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ اس کا بھی زندہ پیدا ہونا چاہیے یہ بھی ایک شرط کو کہتے ہیں آواز آنے چاہیے کہ وہ زندہ پیدا ہو یہ بھی کوئی شرط پر گاتے ہیں تو برحال چلیں حکمی شکل حقیقی زندہ ہو یا حکمی زندہ ہو کسی بھی شکل میں اس کو ملے گی آگے برحال انشاءاللہ ہم دیکھیں گے بلا دکا تو چلیں آج کل نہیں پایا جا رہا اس لئے ہم نہیں وہ اس کے بارے میں دیکھ رہے تو برحال نقا اور نصب سباب کے بارے میں ہم آگے دیکھیں گے